اب سب لوگ امید کرتا ہوں کہ بالکل ٹھیک ہوں گے فٹ اینٹ فارٹ ہوں گے بھی ہیپی ہوں گے تو آج گائز میں کھلنے جا رہا ہوں جی ٹی ای فائف جس کا اپسوڈ ہے ففٹین اور اس ٹائم گائز فرنکلن جو ہے وہ ایک بہت بڑا بزنس مین ٹائکون بن چکا ہے گائز تو آج ابھی میں جا رہا ہوں اپنے بزنس کے وزٹ کے لیے گائز تو میں سوچ رہا ہوں کہ تھوڑا خود کو سیٹ ویٹ کر کے جانا چاہیے تاکہ لگنا چاہیے کہ یار یہ آنر ہے یہ کوئی نہیں ہے چونکہ وہ والی لائف فرنکلن نے بہت ساری گزاری ہے تو اب میں چاہ رہا ہوں کہ وہ لائف سٹائل اس کا پوری طرح چینج ہو جائے جس کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ اس کی تھوڑی سی ڈریسنگ اور ہیر ڈریسنگ جو ہے وہ ساری سیٹ ویٹ ہو جائے تاکہ یہ دیکھنے میں اچھا سا ڈیسنٹ سا شریف آدمی لگے نہ کہ پپلو لگے اور جبکہ وہ چیز اس میں سے ختم نہیں ہو سکتی یہ پنٹر ہے تو یہ پنٹر ہی رہے گا گائز تو اب دیکھ رہے ہیں کہ فرنکلن کیسا لگ رہے گا کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا اور ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل لائک شیئر اور سب سبکرائب نہیں کیا تو کائنٹلی جلدی سے فٹا فٹ لائک شیئر اور سب سبکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کا کوئی اپیسوڈ مس رہا ہو جائے تو گائز میں دوبارہ ایک تھکی ہوئی وائٹ گاڑی میں بیٹھا ہوں اور اس ٹائم میں جا رہا ہوں بزنس دیکھنے گائز اور یہ بڑا سین ہے گائز میرا بزنس بہت ہائی فائی اور ہائی ٹیک ہے لیکن اس کے باوجود مجھے گاڑی یہ رکھنی پڑ رہی ہے لیکن آج میں کچھ کمال کرنے والا ہوں گائز میں اپنی گاڑی کو موڈیفائی کرنے والا ہوں جو کہ پچھلے کافی سارے دنوں سے جب سے میں نے پی ایم کو کل کیا تھا تب سے میری گاڑی کی جو موڈیفکیشن تھی اس کی دھجیاں اڑ گئی تھی اور میں اسے بہت مس کر رہا تھا گائز تو آج 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 فائنلی آج میں واپس اپنی اسٹیٹ پر آ گیا ہوں اور میں نے اپنی گاڑی کو موڈیفائی کر لیا ہے اور جس ختم ہو جائے گا یس یہ چیز گائز لک اٹ دس سیم ٹو سیم سیم ٹو سیم گائز او خو مائ گاڈ او مائ گاڈ صرف بیک سکرین پر فریم نہیں لگوایا کیونکہ اب مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے گائز اور اب میں نے چلر چوری والے کام چھوڑ دی ہیں سارے جھولروں والے کام چھوڑ دی ہیں اور اب میں ایک بہت رچ رچ رچی رچ فرنکلین بن چکا ہوں گائز تو یہ آپ کو کیسی لگی ہے گائز میری کارڈ کی موڈیفکیشن کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا واو واو جنہ جب نائٹرو کی آگ نکلتی ہے نا تو آگ لگ جاتی ہے روڈ پر بھی اور جلنے والوں کے دلوں میں بھی آو ہو 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 مائنڈ بلائنگ کچھ جل رہا ہے گائز میں پہنچ رہا ہوں اپنے بزنس پر تو آپ پلیس کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ میں نے اپنا بزنس کیسا سیٹ کیا ہے آئی مین آئی مین فرنکلن نے اپنا بزنس کیسا سیٹ کیا ہے گائز اور مزی کی بات یہ ہے گائز جس کے لیے میں نے پرائم میسٹر کو کل کیا تھا اس نے بہت ساتھ دیا ہے اور بہت ساتھ دے رہا ہے ابھی تک کیونکہ یہ اس ٹائم جو پوزیشن فرنکلن کی ہے یا جو پوزیشن پر کھڑا ہے وہ اسی کی بدولت ہے اس نے ہی بزنس سیٹ کر کے دیا تھا مطلب سیٹ میں نے کیا تھا بزنس اس نے دیا اوہ مائی گاڈ یہ کیا ہوا یہ تو کوئی انیمل تھا جو جا چکا ہے اس دنیا سے ہمیں کام کرنا ہے اس سے لیکن دیکھنا ضروری تھا آفٹر آل وہ بچارہ کل ہو چکا تھا اب جانے وہ کیسے ہوا ویلکم ٹو مائی شوروم گائز لوک ایڈ دیس لوک ایڈ دیس ایچ ایڈ ایوری تنگ برینڈ نیو گائز کیا مزہ آرہا ہے یار مجھے اور میں اس کا ہونر ہوں میں 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 فرنکلین فرنکلین اس کا ہونر ہے گائز بائیکس بھی ہیں لوک ایڈ دیس یار اور کیا کیا بات ہے مزے آگئے ہیں گائز پرانی سے پرانی گاڑی بھی آپ کو ملے گی میرے شوروم سے اور اوہ گائز کچھ زیادہ ہو گیا ای ٹھنک سو میں ہونر ہوں یہاں کا سو مجھے ذرا ڈیسنٹلی بیہیو کرنا چاہیے بٹ یار میں کود کو روک نہیں پا رہا ہوں یہ ویو دیکھیں گائز اور یہاں پر جو ہے یہ ساری ڈسکشن ہے اوہ مائی گاڈ گائز آپ نے پیچھے ٹریک دیکھا ہے ریسنگ ٹریک میں آپ کو ضرور ضرور وہاں کی بھی سیر کرواؤں گا اور گائز آپ دیکھیں میرا شوروم اور یہ ہے میرا آفیس اور میری گاڑیا گائز کمال کی ہے نا یار کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ ان میں سے آپ کو کونسی والی پسند آئی ہے اور یہ ہے گائز میرا اوپر پینٹ ہاؤس آ 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 گائز گاڑیوں کو موڈیفائی بھی کیا جاتا ہے لیکن اس لیول کا نہیں جس یہ سمجھ لیں کہ ٹھیک تھا کیا جاتا ہے آ اگر اس میں کوئی مسئلہ یا کوئی ایشیو کسٹمر کو آ جائے تو اور میں آپ کو یہ سارا دکھا رہا ہوں گائز کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا ہے اور یہ میرا بزنس جو میں نے نیولی سٹارٹ کیا ہے اس سے پہلے میرا بزنس تو چلی رہا ہے منی والا گائز اور یہ میرا دوسرا بزنس ہے اور اس سارے کام میں اکیلا آنر ہوں اور یہ کھڑی ہے میری گاڑی جسے میں نے ابھی ابھی موڈفائی کیا ہے تو گائز اب ہم چلتے ہیں اور مستی کرتے ہیں بیکوز اب وہ والا سین ختم ہو چکا ہے کیش کیش ہے ہر طرف اور اب تھوڑی سی کرنی چاہیے ایش آپ کا کیا خیال ہے کمیٹ میں ضرور بتائیے گا کہ اس کا ایش کرنا بنتا ہے یا نہیں میرا خیال ہے کہ اس کا ایش کرنا ضرور ضرور بنتا ہے ہر لحاظ سے بنتا ہے او او مائ گوڈ گائز میں نے آپ کو ٹریک دکھانا تھا یار میرے مائنڈ سے سلپ ہو گیا تو چلیں بنا ٹائم ویسٹ کیے میں آپ کو ٹریک پر لے کے جاتا ہوں جو میں بنوا سے لوگوں کو یہ چیز دی ہے کیونکہ ایسا ٹریک والا سین اور اس سٹی میں کسی بھی شوروم والے نے نہیں دیا ہے تو اب میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہ رہا ہوں تو یہاں سے اب میں ایک گاڑی چیوز کرتا ہوں اور پھر میں آپ کو لے کے جاتا ہوں گائز ٹریک پر اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ گاڑی کی پرفارمنس ٹریک پر کیا ہوتی ہے تو گائز آپ کو کون سی والی پسند آرہی ہے یلو گرین اور مجھے یلو یلو نہیں گرین وائٹ یہ والی زیادہ پسند آرہی ہے تو چلو گائز اسی کو لے کر چلتے ہیں اور ٹریک نظر آ رہا ہے اور کیا 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 سین ہیں گائز آسم 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 اور ٹریک بھی ایسا نہیں ہے کہ بلکل پلین ہو جس میں بس آپ گاڑی میں بیٹھے ایکسی لیٹر پر پاؤ دیا اور کانی ختم جب کہ اس میں یہ چیز یہ چیز یہ چیز یا نہیں لیکن یہاں سے آپ نے گاڑی کو لے کے باہر بلکل نہیں جانا ہے یہاں سے واپس لے کے آنا ہے بکوز آپ نے ابھی تک اس کو پرچیز نہیں کیا ہے اور اگر آپ لے بھی گئے تو اس کا بھی گائز میں آپ کو دھوکہ نہ دے اور وہ بلکل ایسے ہی ہیں تو گائز اب میں نے آپ کو ٹریک بھی دکھا دیا ہے اور میں گاڑی کو یہاں چھوڑ کر تو اب یار میں اسے پیچھے کر رہا تھا یہ نہیں ہوئی اینیوی گائز وہ باقی کر لیں گے اور اب آپ کو گاڑیاں دکھا رہا ہوں میں گائز اور ٹریک بھی آپ نے دیکھ لیا ہے تو اب ہم چلتے ہیں بکوز نینے نائٹ میں کوئی پارٹی کا سوچ ہے گائز آپ کا کیا خیال ہے پارٹی ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے یار فرنکلن کے اتنا ہائی فائی ہونے کی وجہ سے بلکل ہوں کہ آپ ہل سٹیشن سے اس جگہ کا نظارہ کر رہے جو کہ مجھے بہت پسند ہے تو آج میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ آپ بھی ہل سٹیشن کے اس ایریا کو دیکھیں اور انجوائی کریں میں یہ سمجھ لیں گائز گیم کے اندر بھی انجوائی کرتا ہوں اور یہ ہے گائز ایک سٹیشن اور یہاں پر آپ کو کافی سکون شانتی خموشی اور خود کے ساتھ باتیں کرنے کا بہت سارا ٹائم مل جاتا ہے جہاں بیٹھ کر آپ خود سے وہ باتیں کر سکتے ہیں جو آپ بغیرنا کسی کو بتائے کسی اور سے نہیں شیئر کر سکتے کچھ ایسی چیز جو آپ صرف خود سے شیئر کر ہی پسند کر ہیں لیکن اس کو شیئر کرنے کے لیے ان باتوں کو باہر نکال کے لیے آپ کو کسی نہ کسی ایسے ہل سٹیشن کی ضرورت پڑتی ہے جہاں آپ کے سوا کوئی نہ ہو جہاں آپ بول کر آواز سے بات کر سکے لیکن یہاں پر میرا ایک پنٹر ہے جو میرا ہمراز بھی ہے گائز اور یہ میرا باڈی گارڈ بھی ہے اب سو نا شرکوٹ کیسا ہے تو بڑے دنوں کے بعد چکر لگا ہے ہاں یار بس کیا کروں تو گائز اب میں نے آپ کو ہل سٹیشن کی بھی سیر کروا دی ہے اور چرکوٹ کہاں جانا ہے آچھا اوکے گائز تو چرکوٹ کو بھی ساتھ لے لیتے ہیں